آج کا روحانی علاج آئیے سلیم بھائی تشریف لائیں ماشا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ماشا آج کون سا وظیفہ ہمارے ناظرین کو اشارت فرمائیں گے کس چیز کا روحانی علاج اشارت فرمائیں گے جنید بھائی آج وظیفہ نہیں انشاءاللہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو آج تعویز بنانے کا طریقہ سکھائیں گے ماشااللہ آج تعویز سکھا رہے ہیں پھر ناظرین چلیں آسان سا بتائیے گا تاکہ ناظرین نوڈ بھی کر لیں اپنے پاس ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اپنے ساتھ ڈائری قلم یہ رکھ لیے چیئے گا اشارت فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس سلسلے کے ذریعے مختلف قسم کے عوراد و وظائف روحانی علاج اور تعویز بنانے کے طریقے ہم سیکھتے ہیں آئیے آج کے سیگمنٹ میں ایک بہترین تعویز بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں مومن ہمارے جو بڑے عمر کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ جب وزن وغیرہ اٹھا لیتے ہیں تو ناف کا ان کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ناف کا گرنا تو جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو جاتا ہے طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے ناف اپنی جگہ سے ہڑ جاتی ہے تو آئیے آج آپ کو ناف اپنی جگہ پہ رہے اور ناف درست ہو جائے اس کا ایک آسان سا تعویز بنانے کا طریقہ میں آپ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہوں قرآن پاک کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے سورہ یاسین شریف اور اس کی ایک آیت مبارکہ وہ بھی بڑی مشہور ہے اور عموماً لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے سلام قولم رب الرحیم یہ آیت مبارکہ آپ ایک کاغذ پہ لکھ لیجئے اور اس کا تعویز بنا کر ناف کے اوپر آپ بان لیجئے انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ کا ناف کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی انشاءاللہ چلیں یہ تو بہت اچھا آپ نے تعویز بنانے کا طریقہ ارشاد سرما دی ہے بذرگوں کے لیے اچھا نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم لیتی ہے بذرگوں کے ساتھ تو چلو ہو جاتا ہے جسمانی کمدوری کی وجہ سے لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں نا ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے تھوڑا وزن اٹھا لیا یا تیز تھوڑی رننگ کر لیں بھاگے تھوڑا یا بیٹھنے اٹھنے کا تھوڑا انداف ہمارا چینج ہوگی ہے تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات ناف تل جاتی ہے گر جاتی ہے اپنی جگہ سے ہڑ جاتی ہے تو نوجوانوں کے لیے بھی یہی تعویز ہوگا جی جنید بھائی بوڑے ہوں یا نوجوان ہوں ان کے لیے بھی یہی تعویز انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ اس میں تھوڑی یہ بھی وزاعت فرمان تعویز بنانے کا آپ نے فرمایا تو تعویز چمڑے میں سلوائیں کپڑے میں سلوائیں یا کلر کی اس میں کوئی قید ہے کہ بھئی بلیک کلر ہونا چاہیے یا گرین ہونا چاہیے نہیں اس میں کوئی قید نہیں چاہیں کپڑے میں لپیٹ کے آپ بان لیجئے یا چمڑے میں سلوائے کے بان لیجئے تو پھر وہ ایک مستقل تعویز ہو جائے گا جب بھی آپ کے ساتھ ناف کا مسئلہ ہو تو آپ وہ تعویز استعمال کر سکتے ناف کے اوپر بان دیں یہ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرما دی کہ پہلے اس کو چمڑے میں سلوائیں ریکزین میں سلوائیں پھر اس کو ناف کے اوپر بان دیں ماشاءاللہ جداکاللہ آپ کا بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی نصیب فرمائیں نام بھی آپ کا سلیم ہے اللہ پاک آپ کو بھی سلامتی نصیب فرمائیں آپ نے وقت دیا آپ تشریف رکھیے مزید میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناصرین یہ جو عمل آپ کو بتایا گیا تعویز بنانے کا طریقہ ارشاد فرمایا گیا یہ تعویز آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹری علاج کروانا چاہیں وہ بھی ڈاکٹری علاج بھی کرواتے رہیں اور یہ تعویز آپ چاہیں تو تیار کر لیں اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب آپ یہ تعویز لکھے نا تو آپ دیکھیں یہ ہے آیتِ قرآنی آیتِ قرآنی جب بھی لکھے جائے تو باوضو آپ نے یہ لکھنا ہے اچھا اس میں اعلاب لگانے کی زبرزیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے اختیاریں چاہیں تو لگانا چاہیں تو آپ لگا لیں نہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اچھی اچھی ریعتوں کے ساتھ آپ یہ تعویز استعمال کریں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے شفا اللہ کی حکم سے ملے گی اللہ کے نام میں ہی شفا ہے اور ہم بھی اپنا اور ہمارے دیگر مدن انشاءاللہ کے ناظرین یہ اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی